اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسن آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں گیری کرسٹن نے پاکستانی ٹیم کو جوائن کر لیا ہے اور میں بہت پر امید ہوں گیری کرسٹن سے اور پاکستانی ٹیم سے خاص طور پر کیونکہ اس کی کچھ وجوہات ہیں لوگ بول رہے ہیں گیری کرسٹن پاکستان کا دورہ نہیں کرتا پاکستان نہیں آتا ٹیم کے ساتھ زیادہ ٹائم نہیں گزارتا یہ وہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں لیکن میں تمام تر ریزرویشن کے باوجود بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پر امید ہوں کہ ٹیم کا جو کوچ ہوتا ہے میری اپنی یہ ذاتی سوچ ہے کہ ٹیم کا جو کوچ ہوتا ہے وہ ٹیم کو آسمان کے اوپر بھی پہنچا سکتا ہے اور زمین کے اوپر بھی لاسکتا ہے ہم نے بہت سارے تجربات کیے اور میں گورے کوچ کے لیے اور اس طرح کی جو کوچیز ہوتے ہیں جن کا ماضی کے اندر بہت اچھا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے پاکستان کے علاوہ دنیا بھر کے اندر جو کوچیز جو ہیں جنہوں نے ماضی میں اپنی ٹیم کو ریپریزنٹ کیا ہے اور اپنے ریکارڈ بنائے ہیں وہ لوگ جو ہے کوچنگ اسٹاف کے اندر ساتھ اگر منسلک ہوتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر حساب کتاب دوسرا ہے پاکستان کے اندر کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ کرکٹر ہو وہ جب کوچنگ کے دپارٹمنٹ سے یا اپنی اپنی ٹیم سے اپنی ٹیم کی کوچنگ کے حساب سے وابستہ ہوتا ہے تو وہ نل بٹا سناٹا ہوتا ہے زیرو بٹا زیرو ہوتا ہے پاکستانی ٹیم کو وہ ہمیشہ نیچے لے کر جاتا ہے ایسا الٹا حساب ہے دنیا بھر کے اندر جو مایاناز خلاری ہیں وہ اگر کوچنگ دپارٹمنٹ کے اندر آتے ہیں تو وہ اور کسی ٹیم سے وابستہ ہوتے ہیں وہ ٹیم اوپر جاتی ہے پاکستان کے ساتھ حساب دوسرا ہے ہم نے دیکھا ماضی کے اندر مزباولک کو بھی ازمایا ہم نے وقار یونس کو بھی ازمایا اور بہت سے لوگوں کو ازمایا لیکن اس طرح سکلین مشتاق محمد یوسف اور مشتاق احمد ان لوگوں کو جب بھی پاکستانی ٹیم میں ازمایا گیا ہے کسی قسم کی پاکستانی ٹیم کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے تو یہ سوچ جو پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر کہ گورا کوچ جو ہے وہ آپ کی ٹیم کی نئیہ کو پار لگا دے گا تو میں ہی اس بات کی اوپر مطمئن ہوں اور پور امید بھی ہوں اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر رمیز راجہ نے کچھ دو تین کام جو ہے وہ ڈنکی کیے تھے اس کا نئیہ کام یہ بھی تھا کہ میتھیو ہیڈن کو جو ہے دوہزار اکیس کے ورلڈ کپ کے اندر جو ہے میتھیو ہیڈن کو رمیز راجہ صاحب نے جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے پاکستانی ٹیم کا کوچ بنایا تھا اور پاکستانی ٹیم نے کتنا اچھا پروفارم کیا تھا سیمی فائنل تک گئی تھی انڈ کیا تھا یہ ایک طرح سے آزمایا ہوا آزمایا ہوا طریقہ ہے کہ اگر کسی کو بین الخوامی دنیا کا کوئی بڑا نام جو ہے پاکستانی ٹیم سے وابستہ ہو جاتا ہے ایزا منٹور اور ایزا کوچ تو وہ لوگ جو ہیں وہ کچھ کر کے دکھاتے ہیں اور وہ اس طرح کی ٹیم سیلیکشن کے اندر پسند نا پسند پرچی والا سسٹم جو ہے یہ تو سب سے پہلے بند ہو جاتا ہے چاہے وہاں وہاں ریاض موجود ہو محمد یوسف موجود ہو عبدالرزاخ موجود ہو گیری کرسچن جو ہے وہ اس معامل کے اوپر نہیں چلے گا وہ اپنے نام پاکستانی ٹیم سے تو وہ وابستہ ہے وہ اپنے نام کے اوپر جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا اور اپنے نام کے لیے جو ہے وہ اپنی جان لڑا دے گا اور ٹیم لڑا دے گا اس کے لیے وہ کسی طرح کی بھی کوئی پرچی والی سسٹم اور کوئی بھی ان میرٹ بندہ جو ہے میرٹ کے خلاف ورزی کرتا ہو کوئی بندہ جو ہے وہ ٹیم کے اندر نہیں آئے گا ہم دیکھیں گے کہ آزم خان اپنی پوزیشن کے اوپر نہیں ہے تو گیری کریشنر ان دونوں کو ہٹا دے گا اور یہ والی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بابر آزم اور محمد رزوان کی جوڑی جو ہے وہ ہو سکتا ہے ٹوٹی وی نظر آئے آلڈی ٹوٹ چکی ہے اور یہ جو بنانے کی باتیں ہو رہی تھیں کہ دوبارہ اس جوڑی کو کیونکہ سب سے کامیاب جوڑی ہے اوپننگ کی تو ہو سکتا ہے یہ بھی ٹوٹی وی نظر آئے اسمان خان اوپننگ کرتے ہوئے نظر آئے گیری کریشنر ابھی بہت سے تجربات جو ہے اور بہت سے چی چیزے جو ہے وہ ڈسکس کرے گا پاکستانی ٹیم کے ساتھ کوچ کے ساتھ پاکستانی کپتان کے ساتھ اور ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ اور وہ جو ہے کسی قسم کا کوئی کمپرمائز نہیں کرے گا جو کھلاڑی جس پوزیشن کے اوپر سوٹ کرتا ہے اسی پوزیشن کے اوپر وہ کھیلتا ہوا نظر آئے گا یہ چیز جو ہے یہ پاکستانیوں کے اندر نہیں آتی ہم نے دیکھا آزما لیا ہم نے آزر محمود کا آزمایا ہوا ہے نیوزلینڈ کی سیریز ہو اور آئلین� لوگ جو ہیں یہ تجربہ ہی کرتے رہے کسی قسم کا کوئی کام نہیں آیا روٹیشن پالیسی کے نام کے اوپر ان پاگلوں نے ایک نیا پینڈورا باکس کھولا تھا ایک نئی اس طرح لے کر آئے تھے جاہل لوگ ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور یہ لوگ لوگ بیزی ڈو نتھنگ والی چیز اپناتے ہیں چیئرمن کے سامنے جو ہے اور دکھانے کے لیے پاکستانی عوام کو جو ہے وہ بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں اس کی مصروفیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو چی کہ یہ یہ غلط ہو رہا ہے یہ یہ صحیح ہو رہا ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ نشاندہی کے لیے یہ لوگ جو ہے پورا پورا دن لگا دیتے ہیں تو اس لئے لوگ بیزی ڈو نتھنگ والی چیز جو ہے وہ ہو سکتا ہے اب ختم ہو جائے گی اور گیری کرسٹن جو ہے مجھے امید ہے کہ تغیل مدتی طور پر جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کا کوش بنے اور جیسن گلیسپی جو ہے وہ ٹیسٹ ٹیم کے اندر جو جس طرح کی اپنے مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے ان لوگوں کو د دو تین سال ضرور دینے چاہیے تاکہ یہ لوگ جو ہے وہ ٹیم کے اندر ایک تو ٹیم کمبینیشن بنا سکیں ٹیم کے اندر اور دوسرا بیک اپ کے لیے جو کھلاری ہیں ان کو بھی تیار کرسکیں یاد رہے کہ انڈیا کے اندر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ تین ٹیمیں انڈیا کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ بنائی جا سکتی ہیں اس سے کہیں زیادہ ٹیلنٹ جو ہے پاکستان کے اندر موجود ہے لیکن اس کو ڈسکور نہیں کیا جاتا اس کو اس کو سامنے نہیں لائے جاتا اور اور بہت سے ایسے بہترین والے کھلاری جو ہیں اچھے سے اچھا باور آزم کے لاکھ دنا اچھا اور محمد زمان سے اچھے وکٹ کیپر فخر زمان سے اچھے اوپنرز جو ہیں ہمارے پاس جو ہیں وہ کلب کے اندر موجود ہیں ڈپارٹمنٹ کے اندر موجود ہیں لیکن ان کو جو ہے وہ پوچھا نہیں جا رہا ان کو پالش نہیں کیا جا رہا جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ ضائع ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انڈیا کے اندر یہ چیز نہیں ہے انڈیا کے اندر ان کو لائے جاتا ہے کہیں نہ کہیں ان کو ایڈجرز کیا جاتا ہے ان کے پیسے وغیرہ تنخہ وغیرہ لگائی جاتی ہے تاکہ وہ ٹیلنٹ جو ہے وہ زائع نہ ہو پاکستان کے اندر ٹیلنٹ زائع ہو رہا ہوتا ہے اب غربت اور مہنگائی ایسی ہے لوگ جو ہیں وہ پھر کرکٹ کے معاملات کو چھوڑ کر کتنا بھی بڑا ٹیلنٹیٹ کھلاڑی کیوں نہ ہو پھر وہ اپنی روزی روٹی کے لیے کئی نہ کئی جوب وغیرہ کرنے لگتا ہے یہ چیز جو ہے یہ پاکستان کے اندر ختم ہونی چ چاہیے اس لیے مجھے امید ہے کہ گیری کرسن جو ہے وہ آئیں گے اور میریٹ کی اوپر جو ہے صحیح پوزیشن کی اوپر صحیح بندہ ٹیم کے لیے سیلیکشن ہوگی تو اس کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کا فائدہ ہوگا یہ اتنی سی بات تھی اگر آپ کو اس بات کی اوپر بھی کوئی احتراز ہے کہ گورا کوچ کچھ نہیں کر سکتا اور کوئی پاکستانی ٹیم کا قبلہ درست نہیں کر سکتا تو ضرور بتائیے گا اور آپ اس بارے میں ڈس ایگری کیوں کرتے ہیں اس کی وجہات ہی بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ